موسیقی ڈسکور دھو ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین محترم یہ بات سچ ہے کہ انسان اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا کوئی اکیلا کئی سو وزن اٹھاتا ہے تو کئی اکیلا ہی کئی ٹن وزنی جہاز کھینچ کر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس میں کتنا دم اور کتنی طاقت ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی جانور کو اس طرح اپنی طاقت کی نمائش کرتے دیکھا ہے اس دنیا میں ایسے ایسے جانور موجود ہیں جن کی طاقت کا اندازہ لگانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانور کی طاقت کا انسانی طاقت کے ساتھ موازنہ دکھائیں گے یہی وجہ ہے کہ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو چمپینزی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اکلمند جانور ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جتنا ذہین ہے اتنا ہی طاقتور بھی ہے اگر ہماری اس بات پر آپ یقین نہیں کر پا رہے تو ایک چمپینزی کی جاپان کے ایک سومو ریسلر کے ساتھ اس ریسلنگ کو دیکھ لیں جس کے بعد آپ ہماری بات پر یقین کرنے لگیں گے جہاں اس سومو ریسلر کا وزن تین سو تریسٹ پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھا وہیں اس فی میل چمپینزی کا وزن ایک سو اسی پاؤنڈ تھا لیکن آپ بھی جان لیں کہ رسہ کھینچنے کے لیے جسم پر ماسکی نہیں بلکہ طاقت کی اشد ضرورت ہوتی ہے جب مقابلہ شروع ہوا تو جہاں یہ موٹا تازہ سومو پہلوان رسی کے ذریعے چمپینزی کو اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا وہیں اس طاقتور چمپینزی نے ایک ہی جھٹکہ دیا تو تین سو ساٹھ پاؤنڈ سے زیادہ وزنی سومو ریسلر سیدھا پانی میں جا گیا اب بہت سے لوگ اس ریسلنگ کو نورا کشتی کے نام سے بھی جانتے ہیں یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میچ فکس تھا لیکن سومو ریسلر کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ اس نے اپنی پوری جان لگائی لیکن پھر بھی اس طاقتور فیمیل چمپینزی کو شکست دینے میں ناکام رہا آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے کمیت میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ناظرین محترم یہ قدرت کی مہربانی اور انسانی اقل ہی ہے کہ انسان کو ہاتھی جیسے طاقتور ترین جانور پر بھی کافی برتری حاصل ہے انسان سے کئی گناہ بڑا ہاتھی انسان کے اشاروں پر ناشتا ہے لیکن جہاں تک طاقت کی بات ہے تو ہاتھی اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا یہ گروپ مل کر ہاتھی سے جیتنے کی ناکام کوشش کرتا نظر آتا ہے لیکن اس ہاتھی کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں وہ ہلکا سا ہلتا ہے تو یہ تمام لوگ یوں ہلنے لگتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی جیتے جاگتے انسان نہیں بلکہ پلاسٹک کے مجرس میں ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھی اپنے سائز اور طاقت میں بہت بڑا ہے تو ایسے میں چند لوگوں کا گروپ اس ہاتھی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے تو جناب ایسے میں ہم لوگوں کی تعداد بڑھا کر بھی دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس کے قریب لوگ اس ہاتھی کے ساتھ مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں رسہ پکڑ کر کھڑا ہونا تو دور کی بات یہ ہاتھی تو ان پچیس لوگوں کو ہی اپنے ساتھ گھسیت کر لے جا رہا ہے اگر آپ کو پچیس لوگ بھی اس ہاتھی کے سامنے کم لگتے ہیں تو ہم ان کی تعداد مزید بڑھا لیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کی بار تو جیسے پورا گاؤں ہی اس ہاتھی سے جیتنے کے لیے آ گیا لیکن پورے گاؤں کے آنے سے بھی یہاں کچھ بھی نہیں بدلا اور ہاتھی ان کو بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا اب جہاں ایک طرف ان لوگوں کی دنیا بھر میں رسوائی ہوئی کہ اتنے سارے لوگ مل کر بھی ایک ہاتھی کو شکست نہیں دے سکے وہیں انٹرنیٹ پر سارفین نے ان لوگوں پر کافی تنقید بھی کی کہ یہ لوگ صرف ایک جیت کی خاطر ایک بے زبان جانور کو اتنی تکلیف سے گزار رہے ہیں دوستو اب آپ کو جنگل کے باتھیاں یعنی شیر کی طاقت بھی دکھاتے ہیں ویڈیو میں نظر آنے والے اس باڈی بیلڈر میں کتنی طاقت ہوگی آپ اس کی باڈی دیکھ کر ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن جب یہ موٹا تازہ باڈی بیلڈر شیر کے مقابلے میں آیا تو دیکھیں اس کا کیا حال ہوا لیکن یہ جناب اس قدر بے وکوف تھے کہ ہارنے کے باوجود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں جیت گیا لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ شیر صرف ایک ہاتھ سے ہیوان میا یہ تمہارے بس کی بات نہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو یہ باڈی بیلڈر دونوں ہاتھوں کے ساتھ شیر سے رسی کھینچنے کی تگو دو میں مصروف ہے یعنی اس کیس میں بھی جیت ہیوان ہی کی ہوتی ہے ناظرین گرامی آپ تو یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ دنیا بھر میں باقاعدہ رسہ کھینچنے کے مقابلے ہوتے ہیں جس میں دنیا کے طاقتور ترین لوگ حصہ لے کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن انسان کہلائے جانے والے چیمپینزیز کا جب شیر کے ساتھ مقابلہ کروایا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ چیمپینزی مل کر اپنے جسم کا پورا زور لگا رہے ہیں لیکن رسے کے دوسری جانب شیر صرف دانتوں میں رسہ پکڑے بیٹھا ہے اور یہ تمام موٹے تازے پہلوان اس شیر کو ایک انچ بھی ہلا نہیں پا رہے ہیں یہ چیمپینزی کافی دیر تک شیر سے جیتنے کی جنگ میں لگے رہے ہیں لیکن جلد ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جناب یہ ان کے بس کی بات نہیں بلکہ یہ بہت اوپر کی چیز ہے بس پھر کیا تھا آخر انہیں ہار ماننا پڑی اور یہ لوگ رسہ پھینک کر تالیاں بجانے لگے یہ تالیاں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اس طاقتور شیر کے لیے تھی اگر آپ بھی اس طاقتور شیر کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمت میں ضرور کیجئے گا ناظرین محترم یہ بحث تو کافی پرانی ہے کہ شیر اور چیتے میں سب سے طاقتور جانور کونسا ہے لیکن اگر انسان ہی ٹائگر کے مقابلے میں آ جائیں تو چیتہ یہاں بازی لے جاتا ہے اس اوور کانفیڈنٹ روسی بارڈی بلڈر کو ہی دیکھ لیں جس نے ایک چیتے کے ساتھ کشتی کھیلنے کا ارادہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بارڈی بلڈر اپنا پورا زور لگاتے ہوئے ٹائگر پر حاوی ہونے کی ناکام کوشش کر رہا ہے لیکن بیس سیکنڈ میں ہی اس چیتے نے بارڈی بلڈر کے چھکے چھڑوا دی ذرا دیکھیں کہ کیسے یہ جنگلی چیتہ اس بارڈی بلڈر کو کھسیٹ کر اپنی جانب کھینچ رہا ہے اور یہ جناب اپنی پوری طاقت لگا کر اپنے آپ کو اس کی جانب جانے سے روک رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن جب کیمرہ ٹائگر کی جانب کیا گیا تو یہ نظارہ آپ کو حیران کر سکتا ہے کہ وہ کیسے آرام کے ساتھ بیٹھ کر اس بارڈی بلڈر کو ایک کھلونے کی طرح اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسے کہ وہ بارڈی بلڈر کا مزاق بنا رہا ہو اور پھر ایک تو کیا تین تین بارڈی بلڈرز مل کر بھی ایک چیتے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین آدمی مل کر کچھ وقت کے لیے ٹائگر کو کھینچنے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ٹائگر اپنے جبروں میں رسہ پکڑ لیتا ہے تو یہ تینوں اسے ایک انچ بھی ہلا نہیں پاتے یہ الگ بات ہے کہ چڑیہ گھر کی انتظامیہ نے ان تین بارڈی بلڈرز کی عزت بچانے کے لیے اس ٹائگر کو چکن کا ایک ٹکڑا دیا جس کے بعد ٹائگر نے رسہ چھوڑ دیا اور ان لوگوں کو سکون کا سانس ملا جس کے بعد شائقین اس ٹائگر کے لیے تالیا بچانے لگے دوستو کیا آپ نے کبھی کسی کینگرو کو غصے میں دیکھا ہے جب کینگرو غصے میں آتا ہے تو سامنے والے پر مکوں کی بو چھاڑ کر دیتا ہے آپ اس باکسنگ میچ کو دیکھیں کہ کیسے ایک کینگرو ایک پروفیشنل باکسر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس پر مکوں کی برسات کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ زبردست کک مار کر اپنے سامنے والے مدے مقابل کو چاروں شانے چت کر رہا ہے اس دوسری فائٹ کو دیکھیں جس میں کینگرو بلکل ایک پروفیشنل باکسر کی طرح لڑ رہا ہے یہ کینگرو نہ صرف اپنے مدے مقابل کو نیچ کر رہا ہے بلکہ ایک باکسر کی طرح ٹرپل کیکس مار کر سامنے والے کو ناک اوت بھی کر دیتا ہے ایسی فائٹس آسٹریلیا میں ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگ اس پر کافی تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ یہ بے زبان چانور ہیں جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان